جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن داڑی کاٹنا کیا شرک ہے کیا داڑی کاٹنا شرک ہے احمد خان منبی سے نہیں بھائی داڑی کاٹنا گناہ کبیرہ ضرور ہے مگر شرک نہیں ہے گناہ ہے بہرحال بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے اس میں تغییر خلق اللہ ہے قرآن میں اللہ نے اپنی تخلیق کو بدلنے سے منع کیا مرد اور عورت کا بڑا فرق داڑی سے ہوتا ہے جو ظاہری گیٹا پینا وہ داڑی داڑی سے ہو تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں اعف اللہ وقص الشوارب داڑیاں بڑھاؤ موچھے گھٹاؤ تو اگر کوئی داڑی کاٹتا ہے تو یہ تو اسلامی معاشرے میں اس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا یہ تو اب غیر مسلموں سے ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز آئی ہے فجر کے بعد امام اور مقتدیوں کا مصافحہ کرنا فجر کی نماز کے بعد کچھ مقتدی سلام اور مصافحہ کرتے ہیں اور امام کو بھی سلام اور مصافحہ کرنے کا دباؤ ڈالتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں محمد کاغان علیگڑ سے محمد گلفام علیگڑ سے نہیں یہ جائز نہیں ہے بعض مسجدوں میں اس کا رواج ہے اور اتنی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو سلام پھیر کے کسی کو جانا ہے اپنے گھر وہ مصافحہ میں بیٹھا ہے اور امام صاحب تو بڑی مصیبت میں آ جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم اب امام کو بھی گھر جانے دیں ہاں وہ تسبیحات پڑے تو اچھی بات ہے جو سنت تسبیحات ہیں باقی کوئی نیا آدمی آیا ہو امام سے ملنے کے لیے مصافحہ کر لے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے بیٹھے بیٹھے آپس میں مصافحہ شروع کر دینا یہ کوئی لوجک کی بات نہیں ہے مصافحہ تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے نا تو یہ عجیب سی ایک سلسلہ بعض مسجدوں میں شروع ہو گیا اس کو ختم کرنا چاہیے نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا فرض نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے ابو بلال کوئٹہ سے دیکھیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا مکرو تحریمی ہے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیز بیدت کا ذریعہ بنتی ہے ہمیں یاد ایک زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے دعا کے بعد ایک سجدہ کیا تو آہستہ آہستہ ریواج بہت زیادہ پڑھنے لگا تھا اس لئے علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتوہ دیا ہے کہ مسجد میں یہ کام ہرگز نہ کیا جائے لوگ اس کو نماز کا حصہ بنا لیں گے اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے اس کی کوئی اضافی فضیلت سمجھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں تو آپ سنتیں پڑھیں فرض پڑھیں دعا مانگیں جو بھی ہے اس کے بعد اضافی ہاں صدد تلاوت کسی کے ذمہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ الگ سے کوئی سجدہ نہ کریں البتہ گھر میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی الگ سے سجدہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی بدت کے پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے سجدے میں کتنی انگلیاں زمین پر لگنا ضروری ہیں ابو حریرہ نے راولپنڈی سے پوچھا ہے جی سجدے میں کتنی انگلیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے بعض لوگ کہتے تین انگلیوں کا لگنا واجب ہے انگلیاں سے ظاہر ہے پاؤں کی انگلیاں ہی مراد ہوں گی تو دیکھیں سجدے میں جو فرض اور رکن ادا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پر لگ جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے بہرحال خلاف ہے تو سنت کے میں تین انگلیاں داخل نہیں ہیں پاؤں کی جتنی انگلیاں زمین پر آپ ٹکا سکتے ہیں ان کو موڑے بھی قبلہ رخ کریں دونوں پاؤں کی مکمل انگلیاں کو ٹکا کے زمین پر قبلہ رخ کرنا جتنا پوسیبل ہو جتنا ممکن و آسانی کے ساتھ یہ کرنا سنت مؤکدہ ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کے پاؤں کی چھوٹی انگلی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ ٹھیک ہے نہ لگے جتنی آسانی سے لگ سکتی ہیں اتنی انگلیوں کو زمین پر اچھی طرح ٹکانا باقی فرض ادا ہونے کے لیے تو تھوڑی دیر بھی پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پر لگ جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن یہ بارال خلاف سنت ہے مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کرنا کیا عورت مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے سلیم شہزاد قطر سے جی دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے قطر میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اور پاکستان میں بھی لیکن شوہر پر اس کے مطالبے کو پورا کرنا پھر لازم نہیں ہے تو سوال آپ کا یوں ہونا چاہیے تھا کہ عورت دوبارہ مطالبہ کرے تو شوہر پر دوبارہ مہر واجب ہو جائے گا یوں سوال ہونا چاہیے تھا تو مہر واجب نہیں ہوگا جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا باقی مطالبہ کر سکتی ہے شوہر اگر خوشی سے دینا چاہے تو دے دے بیگم کہہ دے کہ بھئی میں نے معاف تو کیا تھا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے مہر چاہیے شوہر بھی کہا کہ میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ آپ دوبارہ مانگو میں خوشی سے دوں بعض دفعہ نیک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا چلو یار لے لو یار اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے لیکن واجب نہیں ہے ایک دفعہ جب کوئی حق معاف ہو جاتا ہے سرحتاں پھر دوبارہ لازم نہیں ہوتا بلا قصد طلاق کا لفظ نکل گیا تو کیا حکم ہے اگر کوئی بات کہتے وقت بلا قصد لفظ طلاق نکل جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی شمس الاسلام بنگلہ دیش سے صرف طلاق کا لفظ نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا یوں ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہے اس طرح کی الفاظ اگر زبان سے نکل گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ شریعت نے طلاق کا جو لفظ ہے نا یعنی جو سینٹنس ہے طلاق دینا یعنی میں طلاق دیتا ہوں یا میری بیوی کو طلاق اس طرح کے لفظ اگر کوئی زبان سے نکال دے تو اس میں نیت کا شریعت میں دخل نہیں ہے تو یہ ورڈنگ ہی کافی ہے طلاق واقع کرنے کے لیے خالی لفظ طلاق نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ تو نکلتا رہتا ہے لوگوں کے موہ سے ابھی میرے موہ سے لکھنا لفظ طلاق تو اس سے تھوڑی ہوگی جب تک کوئی واضح طور پر یہ نہ کہے کہ میری بیوی کو طلاق اور وہ بات دھورا نہ رہا ہو جیسے میں دھورا رہا ہوں کسی کی بات کو ریپیٹ نہ کر رہا ہو مستقل طور پر یہ کہے تو پھر طلاق واقع ہوتی ہے مختلف ہیئر اسٹائل بنانا آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں مختلف طرح سے مانگے بنانا چھٹیا بنانا وغیرہ کیا یہ سب جائز ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا کہ کہیں سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا یہ بھی ناجائز ہے اور اسی سے علماء نے صدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا کہیں سے بڑے کرنا یہ بھی ناجائز ہے تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال اور چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو اتنے بڑھائے کم از کم کہ چھوٹیا بن سکے اس میں پھر اگر نیچے سے ان کی لیند برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چھوٹیا بن سکے مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے وہ فرق بھی برقرار رہے تو اتنا ہے باقی یہ جو ہیر اسٹائل اور خواتین کے آرے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں کہیں سے بڑے ہوتے ہیں آڑی ترشی مانگے نکلی بھی ہوتی ہیں اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہیں قرب قیامت میں پیدا ہوگی یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی ان میں ایک ظالم حکمران اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا اور ان کے جو سر ہیں وہ اٹھ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا تو اس طرح کے ہیر اسٹائل جائز نہیں ہے عورت کے لیے بس یہی جائز ہے بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے ادھر سے چھوٹے کر دیئے ادھر سے بڑے کر دیئے یہ ٹھیک نہیں ہے والدین کی تلخ کلامی پر اولاد کیسے سبر کرے میرے والدین بہت تلخ کلامی کرتے ہیں اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے ہم لوگ بھی کبھی ان کو اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے